اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کرشما کا کرشما آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نیو ریمیڈی لے کر گیس وارٹ آج کیا ہے آپ کے لئے آج آپ کے لئے بہترین چیز ہے وہ آپ کے فیس کے لئے آج بانوں کی بات نہیں ہوگی آج صرف فیس کی بات ہوگی فیس میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے فرسلی وی نیٹ کلینزر کلینزر کیا ہے فیس واش فیس واش تو ہم لوگ مارکٹ سے ہی اوز کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے لیکن آج ہم لوگ کسٹمائز فیس واش بنانے جا رہے ہیں جی ہاں آپ کا خود کا ڈی آئی وائی فیس واش یہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کیا ہی use کرتے ہیں chemical والے فیس واش use کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو کتنا نقصان کرتے ہیں ہے تو آخر کار وہ chemical ہی اور کچھ تو ہے نہیں اس میں chemicals کے علاوہ کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن آج ہم لوگ گھر پہ اپنے گھر کی چیزوں سے ہم لوگ اپنا خود کا فیس واش بنانے والے ہیں آپ لوگ تیار ہیں دیکھیں میں نے یہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پاودر فارم میں ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا پانی لینا ہے اپنے ہاتھ پہ ایسے گھیلا کرنا ہے اور اپنے فیس پر اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے فیس واش ہمیں کس لیے ضروری ہوتا ہے جو ہمارے فیس پر ڈرت اور گرائم جم جاتا ہے جو بیٹ جاتا ہے جو ہمارے فیشل گرائنز کے تھوڑھ ہمیں اس کو ریموف کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں فیس واش کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ بھی وہی کرتا ہے اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو ہوم میڈ ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں اس سے میں نے اس کو بنایا ہے یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اب آپ کا سوال ہوگا کہ فیس واش ہمیں کتنی باری یوز کرنا چاہیے مینمم دو بار اور میکزمم تین ٹائم آپ کو یوز کرنا ہے فیس واش مورننگ میں اور ایوننگ میں دو ٹائم ہو گیا اور آپ چاہو تو نون میں بھی یوز کر سکتے ہو میں اس کو دو بار یوز کرتی ہوں یوز کرنا پرفر کرتی ہوں مورننگ میں اور ایوننگ میں ہمیشہ آپ کو سونے سے پہلے فیس واش یوز کرنا ہی ہے تاکہ آپ کے فیس پہ جو بھی ڈرت ہے گرائم ہے وہ رات میں آپ کے جو آئل گینڈز ہوتے ہیں اس میں وہ جا کے پینٹریٹ نہ ہو مکس نہ ہو اس کی وجہ سے آپ کو ایکنے یا بریک آؤٹس نہ ہو اس وجہ سے ہمیں رات میں تو فیس واش کرنا ہی کرنا ہے تو آپ اگر کہیں پولیوٹڈ جگہ پر رہتے ہو آپ کا طرف پولیوشن بہت زیادہ ہے تو آپ پلیز کیمیکل والا یوز کر سکتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کیمیکل والے کو بلکل بوائکورٹ کر دو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ دن میں ایک بار اس کو یوز کرو دو بار اس کو یوز کرو تو آپ جیسے ہی کامفوٹیبل ہو جیسے ہی دیرے دیرے اس کی حیبیٹ ڈالو ہمیں ہر چیز ارگانکی یوز کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا جو ہم مارکٹ والا فیس واش کر رہے ہیں اس میں کیا ملا رہے ہیں وہ لوگ کیا نہیں وہ ہماری سکن کو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے اور لانگ رن میں آپ یقین نہیں کرو گے یہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں پیرابین بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ کوئی بھی ، پرسک ریکی لگ بھی پروڈکٹ سکتا ہے چک یا کرو، اگر یہ کوئی بھی پروڈکٹ میں بھی aventیاں بھی کے ایسے ہے پیز اس کو انہیں پروجاہ اپنی پرہ بھی شے پر ایسے پی گھر اس کو واش کرو گے اپنے سکن میں خود ڈیفرنس فیل کرو گے آپ کے سکن کا کلر میں ہی نہیں کہتی آپ وائٹ ہو جاؤ گے آپ بلیک سے وائٹ ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو بھی آپ کا نیچرل کلر ہے وہ آپ کا بیسٹ ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا جو ہمارا پلیوشن ہے سن ٹان کی وجہ سے تیننگ آ جاتی ہے ہمارے فیس پہ یہ اس کو کلیر کرنے میں بہت ہلپ کرے گا یہ کوئی رات و رات آپ کو گورا نہیں کر دے گا آپ کچھ نہیں کر دے گا آپ کا جیسا کلر ہے بیسٹ ہے آپ خوش رو اس کلر میں لیکن آپ کے کلر میں کبھی کبھی فیس پہ باڈی پہ کیا ہوتا ہے ٹاننگ پرابلم ہو جاتی تو وہ ہلکا سا کالا پناہ جاتا ہے اس کو ریمووو کرنے میں یہ بہت ہلپ کرنے والا ہے لیکن ایک دن میں بلکل نہیں ہوگا آپ کو کنٹینیوٹی میں اس کو یوز کرنا پڑے گا آپ پورنگ میں یوز کرو ایونگ میں یوز کرو نون میں یوز کرو بھی نیٹ روز پیٹل یہ بلکل فریش گلاب کی پتی ہے اس کو میں نے دھولیا ہے اب میں اس کو بہت اچھے سکھاؤں گی آپ کو اس کو سکھانے میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں پھر ہم اس کو مکسر گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے سیکنڈ انگریڈنٹ ہے ہمارا نیم نیم کو بھی میں نے اچھے سکھا لیا ہے پھر میں اس کو اچھے سکھاؤں گی اور اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاودر بنا رہوں گی اب دیکھتے ہیں ہمارے سارے انگریڈینٹس پہلا ہے ہمارا ملتانی مٹی سیکنڈ انگریڈینٹ ہے ہمارا گرام فلاور یعنی کی بیسن تھرڈ انگریڈینٹ ہے ہمارا نیم جس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے اس کا پاودر بنایا ہوا ہے فورت انگریڈینٹ آپ کا اورنج پیل پاودر یہ بھی میں نے گھر پہ بنایا ہوا ہے تھرڈ ہے ہمارا روز پیٹل پاودر ہے ہمارا ہے ہمارا رائس فلاور اس کو بھی میں نے گھر پہ چاول جو ہوتے ہیں ان کو پیس لیا ہے اور اس کا پاودر بنا لیا ہے ہمارا ہمارا انگریڈینٹ ہوگا سینڈل ووڈ یعنی چندن کا پاودر اس کو میں نے آن لائن پرچیس کیا ہے کیونکہ یہ مجھے مل نہیں رہا ہے اس لئے میں نے اس کو آن لائن لیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لینا ہے آپ کو ہر پاودر کا ایک ایک ٹیبل سپون لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اب میں بات کر لیتا ہوں ان کے انگریڈینٹ کی اس میں کیا کیا اچھی چیزیں سب سے پہلے فلر سرت ہے یعنی کی ملتانی مٹی اس کے بارے میں میں کیا ہی کہوں یہ جو آپ کا جو آئل ہوتا ہے یہ پورا کر لیتا ہے یہ اس کے بارے بیسن بیسن تو ہمارے کلچر میں انڈین کلچر میں بیسٹ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا نیم پاودر کیا کرتا ہے جو آپ کے ایکنے پرابلم ہوتے انٹی بیکٹریل انٹی فنگل ہوتا ہے تو اس کو تو آپ یوز کرنا سٹارٹ ہی کر دو پورت ہے ہمارا اورنج پیل پاودر اورنج میں ویٹمن سی بھر بھر کے ہوتا ہے تو یہ ہمارے سکن کو ایک الگی نکھار دے گا اس لئے میں نے اس کو یوز کیا ہے فیفت ہے ہمارا روز پیٹل پاودر یہ بھی ہمارے میں ایک پنکش سا گلو دے گا اور ہمارے سکن کو فیر کرنے میں ہلپ کرے گا سکس ہے ہمارا رائز فلاور یہ آپ کی سکن کو لائٹر کرنے میں ہلپ کرے گا اور ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے سینڈل ووڈ یعنی چندن کا پاودر یہ آپ کی سکن کو سوٹ کرے گا اور یہ جو آپ کی سکن کو کولنگ ایفیکٹ دے گا اس کے بھی بہت سارے بینفیٹس ہیں میں نے اس کو آن لائن پرچیس کیا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیئے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے انگریڈینٹس آپس میں مکس ہو جائیں اس کو میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں کہ میل صرف یوز کریں گے ہاں لیکن آپ کو اس کو روز روز جب آپ یوز کرو گے تو آپ کو اس کو کس کس کے رب نہیں کرنا بس ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کو مساج ٹائپ کر کریں گا اور پھر آپ اس کو دو سکتے ہیں دن میں ایک بار آپ پلیز اس کو یوز کریں چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو ایک بول لینا ہے اپنے ہاتھ میں میں نے نومل وارٹر لیا ہے نومل وارٹر میں میں اس کو ایڈ کر کے مکس کر رہی ہوں اگر آپ کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے آپ ہنی کے ساتھ شہد کے ساتھ اس کو یوز کیجئے آپ کی نومل ہے تو آپ روز وارٹر لے سکتے ہیں اور آپ کی ایکنے پروڑ اسکن ہے تو آپ لیمین کے کچھ ڈروپس لے سکتے ہیں میں تو سنپل سا وارٹر لیتی ہوں اور جلدی سے اس کو مکس کر کے اپنے فیس کو ویٹ کر کے اور اس کو یوز کرتی ہوں جب آپ اس کو مکس کروں گا اس کی فرگرنس آپ کتنا بھی مہنگا فیس واش لے لو اس کی فرگرنس کو کوئی ٹککر نہیں دے سکتا i can challenge you i can guarantee that آپ اس کو اچھا سا دیکھیں آپ کو demonstration دکھا رہی ہوں اپنے ہاتھوں پر کر کے آپ کو ایسی فیس پر یوز کرنا ہے اپنا فیس اچھا سہل کے ہاتھوں سے آپ کو مساج کرنا ہے یا پاچ منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے پاچ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے پلین وارٹر سے آپ اس کو واش کر لو یہ دیکھیں میں کیسے اس کو کر رہی ہوں ایسی آپ کو کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ میرا ہاتھ سیمی ڈرائ ہو چکا ہے اب آپ اس کو واش کر سکتے ہیں لیکن آپ جلدی میں آپ فوراں واش کر سکتے ہیں there is no problem میں وارٹر کی ہلپ سے نہیں میں ویٹ وائپ لے رہی ہوں ایک اس کی ہلپ سے میں اس کو ہٹا رہی ہوں آپ پانی کی ہلپ سے اس کو ہٹا سکتے ہیں جب آپ اس کو remove کرو گے oh my god آپ خود result دیکھو گا you will shock کہ کتنا اچھا result آیا ہے پہلے ہی واش میں جب آپ سوچو اس کو روز یوز کرو گے continue یوز کرو گے ایک تو سارے نیچرل انگریڈینٹ ہے کچھ harmful ہوئی نہیں سکتا پھر بھی اگر آپ کی skin بہت سنسیٹیو ہے تو پلیز آپ پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیجئے گا 24 hours کے لیے اس کے بعد ہی اس کو آپ use کیجئے گا دیکھیں میرا ہاتھ کتنا زیادہ شائن کر رہا ہے ایک ہی واش کے بعد گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کرو میرے چینل کو اور اس ویڈیو کو بھر بھر کے لائک دو اور جو اس کے بغل میں سبسکرائب بٹن کے بغل میں جو نوٹیفکیشن بہل ہے پلیز اس کو ہٹ کرنا مت بھولنا تاکہ میرے اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے آتی رہیں گے آپ اس کو مش مت کرنا thank you so much bye bye